الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وآصحابہ ومن تبعہم بحسان الى یوم الدین اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چوتھا پارا سورہ النساء اور آیت نمبر تیس خرمت عليكم امہاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخی وبنات الأخت وامہاتكم التي ارضانكم وأخواتكم من الرذاعات وامہات نسائكم وربائبكم التي في خجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاهَا عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُوا أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ صَلَفْ اِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا معزز خاتین و حضرات سورہ نساء کی آیت نمبر تئیس اور چوتھے پارے کی یہ آخری آیت مبارکہ اسلام چونکہ اس کائنات کا آخری دین ہے اور قرآن کریم اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے نازل کردہ آخری ہدایت نامہ ہے اور یہ بات تو سابقہ امتوں کے حوالے سے بھی آپ جانتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا اس کے ساتھ ہی اس کائنات کو بڑھانے کا اور اسے وضیح تر کرنے کا ایک نظام اس کائنات کے اندر عطا فرمایا اور اس نظام کے اندر آپ دیکھئے گا کہ انسان کی خواہشات کا کس قدر احترام اور خیال رکھا گیا ہے جس طریقے سے انسان کا کھانا اور پینا اور پہننا یہ ضروریات ہیں اور خواہشات ہیں بلکل اسی طریقے سے انسان کے جذبات، احساسات، خیالات اور جنس کے حوالے سے بھی اس کی رغبت کو جانا گیا، پہچانا گیا اور اس کے لئے قوانین بنائے گئے اب ایسا تو نہیں ہے کہ انسان کو اللہ وحدہ لا شریک نہیں ویسے تو ہر چیز کو بنانے والے اللہ کی ذاتِ اقدس ہے لیکن حضرت انسان کو اللہ نے یہ شرف اور فضیلت بخشی کے اپنے خاص کلمات کے ساتھ کہ خلق تو بے یدیہ و نفخت فیہی میں روحی کہ الفاظ ادا فرمائے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کا بط بنایا اور میں نے اس میں روح ڈالی اب یہ انسان جب سے اس کائنات کے اندر اس نے وجود رکھا باپ کی پشت کے اندر تھا تو اللہ نے وہاں بھی اس کی زندگی کے سامان برقرار رکھے اور ہم میرے سارے بہن بھائی اس بات کو جانتے ہیں کہ وجرسومہ کہ جو مادر رحم کے اندر جا کے کسی وجود کی تخلیق کا باعث بنتا ہے اس میں بھی جان اور روح ہوتی ہے سائنسی مشینوں سے اسے دیکھا جسے خردبین کہا جاتا ہے اس کی مومنٹ کو اس کی حرکت کو اور اس کے وجود کو اور اس کے احساس کو اور اس کی زندگی کو دیکھا جا سکتا ہے اور پھر جہاں اس جرسومے کو بویا جاتا ہے یعنی مادر رحم کے اندر وہاں بھی اللہ وحدہ اللہ شریک میں اس کی زندگی کے سارے سامان رکھے ہوتے ہیں گوہ ہمارے اور آپ کے اعتبار سے وہ ایک اندیری کوٹھڑی ہے اور قرآن ان الفاظ کے اندر کہتا ہے کہ ظلمات ان فوقہا فوقباد کہ گوہ پندینوں کے اندر پھر اندیرا پھر اندیرا لیکن کس طریقے سے ماں کے ذریعے آکسیجن بھی اسے پہنچ رہی ہے اور ایک اللہ ہی کے نظائے بنائے ہوئے نظام کے تحت جو بھی اس کی زندگی کے لیے ضروری ہے کھانے کا انداز پینے کا انداز حرکت اور مومنٹ کا جو بھی طریقہ اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا ہوا ہے اللہ اس اندیری کوٹھڑی کے اندر اس کے سارے سامان کرتا ہے اور اس قادر مطلق جو بدی ہے خلاق ہے مصور ہے وہ کیسے نقش و نگار بناتا ہے کیسے اس کی ناک پلک سنوارتا ہے کیسے اس کی آنکھیں کیسے اس کے عبرو اور کیسے اس کی بھویں اور کیسے اس کے وجود کا ایک ایک حصہ اللہ اس اندیری کوٹھڑی کے اندر پورا فرماتا ہے اور پھر جب ایک مقرر وقت کے بعد بچہ اس اندوری کوٹھڑی سے اس کائناتِ ارضی کے اندر آ جاتا ہے تو کیسے ماں کے پستان اور اس کا خون اور اس کی محبت اس کے وجود سے وہ کھاتا اور پیتا ہے تو المختصر ہم یہ بات کر رہے تھے کہ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے اور پیدا ہونے کے بعد اس کی زندگی کی آخری سانس تک اللہ وحدہ الاشریک اس کے کھانے کا پینے کا پہنے کا چلنے کا پھرنے کا دیکھنے کا سننے کا کس کدر بدی اور خوبصورت انتظام کرتے ہیں پھنوں کے اندر دیکھ لیجئے کہ اللہ نے کتنے رنگ بھر دی ہیں ورنہ کہنے کو تو میٹھا ہی ہے لیکن آپ پھلوں کے اندر دیکھ لیجئے معروف پھل ہمارے ملک کا عام اس میں دو چار دس پچاس نہیں ہزاروں کے حساب سے اللہ وحدہ الاشریک نے زائقے رکھ دی ہر عام کا الگ سے زائقہ ہے انگوروں کو آپ دیکھ لیجئے انار کو دیکھ لیجئے کہاں رنگ مختلف ہیں زائقے مختلف ہیں اور پھر ہر ہر علاقے کا جو پھل ہوگا اللہ نے جہاں اس کی رنگت الگ بنائی ہے اس کی مٹھاس الگ بنائی ہے اس کا زائقہ الگ بنایا ہے اس کی خوشبو الگ بنائی ہے خجوریں دیکھ لیجئے کہ ہمارے ملک کے اندر عرب کنٹریز کے اندر اور افریقہ اور امریکہ کے اندر پائے جانے والی خجوروں کے زائقے ہے تو میٹھا ہی لیکن کس قدر مختلف ہے کہ چکتے ہی الحمدللہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ اللہ افریم ہے اور وہ قادر مطلق جو انسان کے زائقے کا اس قدر احتمام کرے کیا اسے شترے بے مہار چھوڑ دے گا اس کے جذبات کی تسکین کا کوئی سامان نہیں کرے گا اس کی خواہشات کا کوئی احترام نہیں کرے گا اور اس کی جنسی خواہش اس کی تکمیل کا کوئی ذریعہ اس کائنات کے اندر نہیں رکھے گا ایسی بات ہرگز نہیں اللہ وحدہ اللہ شریک نے مرد و عورت کے حسین امتزاج کو اس کائنات کا حسن قرار دیا اور کائنات کی بقا کا ایک ذریعہ بنایا اس کے اندر اللہ وحدہ اللہ شریک نے کچھ ضابطے کچھ قائدے کچھ تح کہ انسان انسان بن کر رہے شترے بے مہار نہ ہو جائے رسیاں نہ توڑائے جانور اور وحشی درندہ نہ ہو جائے کہ اچھے برے کی حلال حرام کی ماں بہن بیٹی کی کوئی تمیز اس کے سامنے نہ رہے ایسا نہیں ہو سکتا یہاں اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ وحدہ اللہ شریک یہ بات فرما رہے ہیں کہ پوری دنیا کے عورتیں لاکھوں کروڑوں کی تعداد کے اندر ہے عربوں کی تعداد کے اندر ہے اب جس سے چاہو جس رنگ کی ہو جس نسل کی ہو جس زبان کی ہو جس علاقے اور جس تہذیب کی بھی ہو تم شادی کر سکتے اپنی بیوی بنا سکتے لیکن کچھ قیود و حدود ہیں کہ تھوڑے سے رشتے ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ آخر دنیا کے اندر خاندان نے آگے بڑھنا ہے بعد اعتمادی کی فضاء کے اندر خاندان نہیں بڑھ سکتا اب ماں باپ دو دو چار چار چھے چھے مہینے کے لیے کبھی حج پہ چلے گئے کبھی سیار و سیاحت کے لیے چلے گئے کبھی کسی مجبوری کی بنا پر دوسرے شہر میں دوسرے ملک میں روزگار کے لیے چلے گئے یا اس ملک سے اپنے وطن میں اپنے والدین کی محبت کے بلبوتے پر یا کسی اور وجہ سے اپنے علاقے کے اندر واپس آ گئے تو اگر بہن بائی کا رشتہ باپ بیٹی کا رشتہ ماں بیٹے کا رشتہ پھوپی اور بتیجے کا رشتہ خالہ اور بانجے کا رشتہ اس کا تقدس نہ ہوتا تو کس قدر خرابی ہوتی یہ میرے بتائے بغیر آپ سب جانتے ہیں بہن بھائی آپس کے اندر ایسے رشتے قائم کر لیتے تو ماں باپ جیتے جی مر جاتے ماں بیٹے ایسی حرکت کر لیتے تو آسمان گر پڑتا باپ بیٹی کے ساتھ اپنا موں کالا کرتا تو تمام تر رشتہ ناتے تارے انکبوت کی طرح بکھر جاتے تو اللہ وحدہ لا شریک نے انسان کی ضرورت کا اور اس کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اس کے لیے بے پناہ دروازے کھولے ہوئے صرف چند حدود و قیود اور یہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ جس پر انسان عمل کرتے وقت اس کی طبیعت کے اندر انکباز یا کسی قسم کا کھچاؤ یا تناؤ آتا تین رشتے اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے بتائے اور پہلی بات نصب کے رشتے رضاعت کے رشتے ہیں تفصیل کریں گے کہ رضاعت دودھ پلانے کو کھتے اور تیسی بات کچھ سسرالی رشتے اس کی بھی ممانیت آتے ہیں یعنی محرماتِ عبدیہ کہ ہمیشہ کے لیے جو رشتے حرام ہیں وہ تو نصب کے رشتے ہیں رضاعت کے رشتے ہیں اور مساحت یعنی سسرال کے رشتے ہیں اور پھر اسی آیت مبارکہ کے اندر اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں کہ بات رشتے ہمیشہ کے لیے حرام نہیں بینگے ٹائم کچھ وقت کے لیے کچھ آرزے کی وجہ سے کسی سبب کی بنا پر وہ رشتے حرام ہیں مثلا جمع بین الاختین دو سگی بہنوں کا ایک کی زوجیت کے اندر آنا شریعت اسلامیہ سے ناپسند کرتی سگی بہنوں پہ جو سوکن پناہ ہوگا اور کس قدر جگڑا ہوگا اور کس قدر فساد کا باعث ہوگا ہاں ایک کو آپ طلاق دے دیتے یا اتفاقی طور پر کل نفس انزائقت الموت مر جاتی یا اپنی مرضی سے تم سے خلا لے لیتی ہے عدت گزرنے کے بعد معاملات حل ہونے کے بعد اس کی دوسری بہن کے ساتھ تم شادی کر سکتے اور اسی طریقے سے اس عورت کی بتیجی اور بانجی ایک نکاح کے اندر ایک وقت کے اندر تم اسے نہیں رکھ سکتے کوئی سبب بن جائے کوئی آرزہ پیش آ جائے حالات خراب ہو جائیں یا اللہ کو پیاری ہو جائے تو اس کی بتیجی سے اس کی بانجی سے تم شادی کر سکتے ایک شادی شدہ عورت زمانے جنگ کے اندر قیدی ہو کر آگئی عام بیائی ہوئی عورت سے تم شادی نہیں کر سکتے جب تک اس کا میاں طلاق نہ دے دے اور اس کی عدد پوری نہ ہو جائے لیکن بیائی ہوئی عورت جنگی قیدی بن کر آگئی اب تو وہاں نہیں ہیں حالات نہیں اب اس کے ساتھ تم شادی کی بھی ضرورت نہیں ایک پیریڈ کا انتظار کرو گے اپنی بیوی جیسا استحقاق اس عورت پر تم رکھتے تو المختصر چند رشتے ہیں اور اس کی تھوڑی وضاحت ہے جو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے امت مسلمہ کو بتا دی کہ یہ تھوڑے سے رشتے داریں ہیں یہ تھوڑی سی پابندیاں ہیں باقی تمہارے بے لگام جذبات کو ہم روکنے والے نہیں ہیں وہ ابتدائی سورہ مبارکہ کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے فرما دیا کہ ایک بیوی سے گزارا نہیں ہے تو دو کر لو دو سے بھی تمہارا من نہیں برتا تو ایک اور یعنی تیسی بھی تم لا سکتے ہو اگر تین سے بھی تم خوش نہیں ہو اور حل میں مزید کی طلب رکھتے ہو تو چوتھی کو بھی اپنے نکاح کے اندر لا سکتے ہو اس سے زیادہ کی اگر خواہش رکھتے ہو تو پھر ان چاروں میں سے ایک کو چھوڑنا ہوگا پھر ایک اور لا سکتے ہیں یعنی ان کی تعداد کسی بھی اعتبار سے چار سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اور پھر چونکہ وہ زمانہ غلاموں کا زمانہ تھا باندیوں کا زمانہ تھا لونڈیوں کا وقت تھا تو ان چار بیویوں کے علاوہ تم چار لونڈییں بھی رکھ سکتے ہو چودہ بھی رکھ سکتے ہو چالیس بیس بھی رکھ سکتے ہو اگر تمہیں اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہے تو اللہ کی طرف سے بھی تمہیں اجازت ہے لیکن اب چونکہ وہ دور نہیں ہے چار تک کی اللہ وحدہ اللہ شریک نے سورہ مبارکہ کی ابتداء کے اندر ایک فرد کو ایک انسان کو اجازت دی ہے خرمت علیکم امہاتکم فیصلہ ہو گیا اب تمہاری ماں اللہ کہتے ہیں کہ تمہاری بیوی نہیں بن سکتی تمہاری ماں تمہارے اببہ کی ماں تمہاری بیوی کی ماں اور تمہاری بیوی کی ماں کی ماں اوپر چلتے جاؤ باپ کے حوالے سے ماں کے حوالے سے اللہ وحدہ اللہ شریک فرمارے خرمت علیکم امہاتکم تمہاری ماں تمہاری کبھی بیوی نہیں بن سکتی حرام ہے تمہارے اوپر احترام کی جگہ ہے وَبَنَاتُكُمْ اپنی بیٹی کے ساتھ بھی تم نکاح نہیں کر سکتے اور اپنی پوتی کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے اپنی نواسی کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے بنات کے اندر یہ ساری آ جاتی ہے وَأَخَوَاتُكُمْ تمہاری بہنیں سگی بھی ہو سکتی ہیں ستیلی بھی ایسی حکم کے اندر ہیں جس عورت سے تمہارے اببہ نے شادی کر لی بے شک اس عورت نے تمہیں نہ جنا ہو لیکن کچھ اور بچیاں اس نے جنی ہوں وہ بھی تمہاری بہن کے درجے کے اندر ہے اور تمہاری ماں بیوہ ہونے کے بعد جس مرد کے ساتھ شادی کرتی ہے اس مرد کی پہلے سے بیٹیاں ہیں وہ تمہاری سگی بہنیں نہیں ہیں لیکن تمہارے ستیلے باپ کی بیٹیاں ہیں وہ تمہاری بہن کے درجے کے اندر آگئے وَعَمَّاتُكُمْ تمہارے اببہ کی بہن وَخَالَاتُكُمْ تمہاری ماں کی بہن یعنی پھوپیاں اور خالائیں وَبَنَاتُكُمْ تمہاری بتیجی سگی بائی کی بیٹی ہو یا ستیلے بائی کی بیٹی ہو وَبَنَاتُكُمْ یہ نو رشتے اللہ وحدہ الاشریک نے بتائے اُمَّاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِي وَبَنَاتُ الْأُخِمْ یہ سات رشتے بنتے ہیں اللہ وحدہ الاشریک نے فرما دیا کہ یہ حرام ہے تمہارے اوپر ان کی طرح نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھنا یہ تقدس کی جگہ ہے اور اللہ نے یہ حرمتیں تیہ کر دی اب رضاعت کے حوالے سے وَأُمَّهَاتُكُمْ وَلَّتِي أَرْضَانَكُمْ اور تمہاری رضائی مائیں جس عورت نے تمہیں دودھ پیلایا جنہ نہیں ہے تمہیں نہ تمہارے باپ کے نکاح کے اندر ہے نہ کبھی نکاح کے اندر تھی نہ تمہاری بیٹی ہے نہ بہن ہے نہ خالہ ہے نہ پھوپی ہے لیکن اس کو اللہ نے یہ شرف دیا کہ اس نے تمہیں دودھ پیلایا اور دودھ پیلایا کب ایسے نہیں کہ تمہاری ماں بازار کی طرف گئی تو دو چار منٹ کے لیے تم نے کسی عورت کا دودھ پی لیا بلکہ بازاب تو طور پر دو سال حولین کاملین جو تمہاری زندگی کا وہ دور جس میں تمہارا گزارہ صرف اور صرف دودھ پر تھا اس میں اس نے دودھ پیلایا مختلف مواقع کے اندر یہ نہیں کہ دو سال لگاتار پیلایا دو دن بھی پیلایا ہو لیکن خمسہ رضاعت جب تمہیں دودھ کی طلب ہوئی اس نے تمہیں دودھ پیلایا اور یہ واقعہ کم از کم زندگی کے اندر اس دو برس کے اندر پانی دفع ہوا ہو اب وہ تمہاری ماں بن گئی اس کی بیٹی تمہاری بہن بن گئی اور اس کی بہن تمہاری خالہ بن گئی اور اسی طریقے سے رشتے آپس کے اندر جو چلتے ہیں اللہ کہتے ہیں کہ وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہو گئے وَأَخَوَاتُكُمْ مِّنَ الرَّضَعَاتِ تمہاری رضائی بہنیں وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ جس عورت سے تم نے شادی کر لی اس عورت کی ماں شادی کے ساتھ ہی تمہاری ماں کے درجے کے اندر آگئی جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ نصب کے رشتے جو سات اللہ وحدہ العاشریک نے پہلے گنوائے اور پھر اس کے بعد رضاعت کے یعنی دودھ کے رشتے اللہ نے بتائے اب یہ سسرالی رشتوں کے حوالے سے اللہ تفاصیل بتا رہی ہیں وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی تمہاری ساس اور اس کی ماں بھی ہیں وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِ فِي حُجُورِكُمْ تم نے ایک عورت سے شادی کر لی اور پچھلے خامت سے اس کی ایک بیٹی ہے یا دو بیٹیاں یا چار بیٹیاں اگر تم نے عورت سے خلوتیں صحیحہ کر لی اب وہ عورت خواہ تمہارے گھر کے اندر پرورش پائے یا اپنے ننیال کے اندر رہے اللہ کہتے ہیں کہ تمہارے لیے جائز نہیں فَإِلَّمْ تَقُونُ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَا عَلِكُمْ شادی کی گاری چلی نہیں خلوت نہیں ہوئی بیہن بیوی والے تعلقات قائم نہیں ہوئے اور طلاق دے دی ابھی بیٹی بنی نہیں جبکہ اس کی ماں بھی تمہاری پوری بیوی نہیں بنی حق مہر بھی اس کا عادہ تو ان حالات کے اندر اللہ کہتے ہیں کہ تمہیں اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کی اجازت ہے بشرتے کہ تم نے اپنی بیوی کے ساتھ خلوتیں صحیح نہ کی ہو فَلَا جُنَاحَا عَلَيْكُمْ پھر کوئی مزائکی والی بات نہیں وَحَلَا عَلُوا عَبْنَائِكُمْ اب یہ اہم ترین مسئلہ حضر زید والا واقعہ بیوی زینب والا واقعہ اس کو اس میں سے نکال دیں پہلے مو بولا بیٹا بھی سگے بیٹے کے حکم کے اندر تھا اس کی بیوی حرام سمجھی جاتی لیکن اللہ وحدہ لا شریک نے یہ بات بتا دی کہ مو بولا رشتے بھی کوئی رشتے ہوتی ہمارے معاشرے کے اندر عورتیں کسی کو بیٹا بنا لیتی کوئی مرد کسی کو ماں بنا لیتا ہے کسی لڑکی کو اپنی بہن بنا لیتا ہے کوئی مرد کسی کو اپنی بیٹی یا بیٹا بنا لیتا ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ مو بولا رشتے کسی چیز کو حرام قرار نہیں دیتے کیوں مرنے کے بعد تو اس کی وراست کے اندر مو بولا ہونے کے باوجود وراست کا حق دار نہیں ہے وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں یعنی تمہاری بہویں اور بیٹے کون سے غلط فہمی دور کرنے کے لیے اللہ وحدہ اللہ شریک نے فرما دیا کہ اللہ دین من اصلابکم جو تمہارے حقیقی بیٹے تمہاری پشتے نکلے ہیں تمہارے سگے بیٹے اور پھر کچھ ایسے رشتے اور ناتے کہ جو وقتی طور پر حرام ہے وَأَنْتَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَئِنِ ایک وقت کے اندر دو بہنوں کا اکٹھا کرنا یعنی سالی بھی اپنے نکاح کے اندر رکھنا اِلَّا مَا قَدْ صَرَفْ جو ہو چکا آئندہ نہیں ہونا چاہتی پہلی غلطی کی معافی دیتے ہیں کہ تمہیں احکامات کا نہیں پتا تھا اِنَّ اللَّهَ قَانَ غَفُورُ الرَّحِيمَا اللہ جانتا ہے کہ غلطی ہو جاتی ہے اور جب احکام کا نہ پتا ہو معاملات کا نہ پتا ہو شریعت کا جب تک نہیں پتا تھا اور پھر تم نے یہ حرکات و سکنات کی تو اللہ وحدہ اللہ شریق یہ بات فرما رہے ہیں کہ ہم درگدر کرنے والے ہیں رحیم تمہاری اس بے تدالی پر کوئی باز پرس کرنے والے نہیں تو بہن اور بھائیو ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ وحدہ اللہ شریق نہیں کچھ رشتے اور کچھ ناتے اور کچھ تعلق اور نصب ایسے بتائے ہیں کہ جن کے ساتھ انسان شادی نہیں کر سکتا بیعہ نہیں کر سکتا باقی پوری دنیا کے عورتیں اللہ کہتے کہ تمہارے لئے حلال ہیں ایک دو تین چار جیسے تم چاہو اپنی خواہش پوری کر سکتے ہو لیکن یہ کچھ رشتے جو مستقل تمہارے لئے حرام ہیں یا کچھ رشتے وقتی طور پر تمہارے لئے حرام ہیں یہ حرام ہی رہیں گے غلطی اور کتاہی جو ہو چکی اس پر درگدر فرمانے والے ہیں اور آئندہ ایسی غلطی کا ارتقاب نہیں ہونا چاہیے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین